بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں اوٹس بسکٹس بنانا تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ایسے لازمی کلک کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملتے ہیں اوٹس بسکٹس بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی نوٹ ڈان کر لیں میدہ میں نے لے لی ہے 3-4 کپ ایک انڈے کی زردی آپ کو چاہیے ہوگی پورڈر شگر میں نے لے لی ہے 1-4 کپ ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنز آپ کو چاہیے ہوگا اوٹس میں نے لے لی ہے 2 ٹیبل سپون بٹر آپ کو چاہیے ہوگا سوفٹ بٹر آپ نے لینا ہے 1-4 کپ 1 ٹی سپون میں نے لے لی ہے بیکنگ پورڈر اور 2 ٹیبل سپون میں نے شہد لے لی ہے ہنی اور 1 ٹیبل سپون میں نے لے لی ہے ڈرائی ملک پورڈر سوکا دودھ 1 ٹیبل سپون سوکا دودھ جو ہے ہم شہد کے اندر ڈالیں گے اور دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ کس لئے یوز ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے اور اب کیا کریں گے ایک بڑا پتیلہ آپ نے چولے کے اوپر رکھنا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے فلیم نیچے بلکل لو رکھنی ہے اور اس پتیلے کے اندر آپ نے ایک سٹینڈ رکھنا ہے سینٹر میں سٹیل کا اور اس کا ڈھککن بند کر کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اب کیا کریں گے جو ہمارے پاس سوفٹ بٹر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ویس کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو بٹر کو ویس کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم پورڈر شوگر اور اس کو بھی اچھی طرح سے ویس کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تو دیکھیں بٹر کو میں نے اچھی طرح سے ویس کر لیا اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ونیلا ایسنز اور ساتھ اس کے اندر ایٹ کر دیا میں نے ایک انڈے کی زردی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس میدے ہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پوڈر دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنے اور اب کیا کریں گے جو بٹر والا ہم نے بیٹر بنا کے رکھا تھا اس کے اندر ہم میدے والا مکچر ایڈ کر دیں گے سارا اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے دو بنا لینی ہے دیکھیں دو کو آپ نے اچھی طرح سے آپس میں ہاتھوں سے اس طریقے سے مسلنا ہوگا تو یہ ہماری بسکٹس کی ڈو جو ہے بن کے بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اب کیا کروں گی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی فریزر میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ ہو چکے میں نے ڈو کو باہر نکال لیا فریزر سے بالکل سیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہماری بیکنگ ٹری ہے جس میں آپ نے بسکٹس کو بیک کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے آپ نے بٹر یا گھی سے اس کو گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویورر تھوڑی سی بسکٹس کی آپ نے ڈو لینی ہے بسکٹس کا سائز چھوٹا بڑا وہ آپ اپنی پسند کے حساب سے رکھیں گے پہلے آپ اس کی بال بنائیں گے اور ہاتھ کی ہتیلی سے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اس طریقے سے اور بیکنگ ٹری میں آپ اس طریقے سے اس کو رکھتے جائیں گے بسکٹس جو ہیں آپ نے نہ ہی بہت زیادہ پتلے بنانے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ موٹے بنانے ہیں اس بات کا آپ خیال رکھیں گے میڈیم سائز کے آپ بسکٹس کا سائز رکھیں گے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم تمام بسکٹس ٹریڈی کر لیں گے بسکٹس بنانے کے بعد جو ہم نے ڈرائے ملک پاڈر اور شہد والا جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا وہ آپ اس طریقے سے اوپر برش کریں گے بسکٹس کے اوپر اور اس کے بعد اوٹس جو ہیں آپ نے بسکٹس کے اوپر اس طریقے سے لگاتے جانے ہیں ہاتھوں سے ہلکا سا پریس کر دیجے گا تاکہ اوٹس جو ہیں بسکٹس کے ساتھ چپک جائیں تو سارے بسکٹس ہم نے بنا لیا اور اب اسے بیک کریں گے تو پتیلہ میں نے دس سے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا بلکل لو فلیم پہ اور اب کیا کریں گے جو آپ کو سٹینڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بیکنگ ٹری رکھیں گے اور اس کے بعد پتیلہ اگر ڈھکن بند کر کے اس کے اوپر آپ نے کوئی وزنی چیز رکھ دینی ہے اور اس کو ہم نے بیک کرنے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے یہ دیکھیں بلکل لو فلیم پہ میں اس کو بیک کر رہی ہوں تو بیس منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن کھولتے ہیں الحمدلیلہ سے بھی ور یہ دیکھیں ہمارے بسکٹس رہے ہیں بلکل پرفیکٹ بیک ہو چکے ہیں ان کو ہم باہر نکالتے ہیں اور جب آپ بسکٹس کی ٹری پتیلے سے باہر نکالیں گے تو اسی ٹری میں آپ نے بسکٹس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے کیونکہ بسکٹس کے اندر مویسچر ہوتا ہے جب آپ اسے گرم گرم ٹری سے باہر نکال لیں گے تو اس سوفٹ ہو جائیں گے اسی ٹری میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جب تک یہ تھنڈے نہیں ہو جاتے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو بلکل یہ کرسپی ہو جاتے ہیں بسکٹس تو یہ دیکھیں الحمدلیلہ سے ہمارے بہت ہی مزیدار اوٹس بسکٹس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے ایئر ٹیٹ کنٹینر میں بھر کے آپ اسے ون ویک تک یوز بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ